جدید سعودی عرب کے سب سے طاقتور حکمران شاہ فیصل نے جب سنا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا ہے تو وہ ہچکیاں بھر کر کیوں روتے رہے اور کیا کہتے رہے شاہ فیصل کے کس اقدام نے امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کو اپنے پیروں پر جھکنے پر مجبور کر دیا تھا ایک باقردار اور مضبوط ترین مسلمان حکمران کی زندگی کے یہ چند واقعات آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں جدید سعودی عرب کے معمار اور عالم اسلام کو دنیا میں غیرت و قوت کے ساتھ کھڑے کرنے والے سعودی فرماروہ شاہ فیصل کو آج بھی دنیا بھر کے مسلمان عقیدت اور احترام کے نگاہ سے دیکھتے ہیں شاہ فیصل پہلے سعودی شاہ تھے جنہوں نے گیارہ سال تک پوری قوت کے ساتھ اپنے فیصلوں کا اطلاق کرایا تھا اور اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے امریکہ سمیت اس کے تمام ہواریوں پر تیل بند کر دیا تھا جس کے بعد امریکہ اور یورپ ان کے سامنے جھگ گئے تھے یہ شاہ فیصل تھے جنہوں نے انیس سو انہتر میں مسلم مالک کو اوائیسی کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا انیس سو تہتر کی عرب اسرائیل جنگ میں مغربی ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو شاہ فیصل نے مغربی ممالک کو تیل کی سپلائے بند کر دی سعودی عرب کے حکمران کی طرف سے مغرب کے خلاف تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے بعد عالمی معیشت ہل کر رہ گئی پاکستان کے ساتھ شاہ فیصل کی والہانہ محبت اور جنون کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انیس سو پیسٹ اور انیس سو اکٹر کی جنگوں میں پاکستان کو مخف تیل فراہم کیا اور پھر جب انیس سو اکٹر میں پاکستان اور بنگلہ دیش الگ الگ ہوئے تو شاہ فیصل بچوں کی طرح ہچکیاں بھر کر رو رہے تھے اور کہتے تھے آج اسلام کا قلعہ دو لخت ہو گیا ہے بھارت نے جب انیس سو چہتر میں ایٹمی دھماکے کیے تو لیبیا کے کرنل کازافی کی طرح شاہ فیصل نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے بہت بڑی امداد دی شاہ فیصل پاکستان کے لیے ایک طاقتور جھال کی طرح تھے اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد اس بات کی گواہ ہے کہ شاہ فیصل کچھ اور وقت زندہ رہتے تو آج عالم اسلام پر کسی غیر مسلم قوت کو دبانے کی جرت نہ ہوتی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ایک سرکاری دورے پر سعودی عرب کے شاہ فیصل شہید برطانیہ تشریف لے گئے کھانے کی میز پر انتہائی نفیس برطانوں کے ساتھ چمچے اور کانٹے بھی رکھے ہوئے تھے دعوت شروع ہوئی سب لوگوں نے چمچے اور کانٹے استعمال کیے لیکن شاہ فیصل نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہاتھ سے ہی کھانا کھایا کھانا ختم ہوا تو کچھ صحافیوں نے شاہ فیصل سے چمچہ استعمال نہ کرنے کی وجہ پوچھی شاہ فیصل نے کہا کہ میں اس چیز کا استعمال کیوں کروں جو آج میرے موں میں ہے اور کل کسی اور کے موں میں جائے گی یہ ہاتھ کی انگریہ تو میری اپنی ہے یہ تو ہمیشہ میرے ہی موں میں جائیں گی اس لیے میں اپنے ہاتھ سے کھانے کو ترجیح دیتا ہوں عربوں کی اسرائیل کے ساتھ انیس سو تہتر میں لڑی گئی مشہور زمانہ جنگ یوم کپور میں اگر امریکہ پسے پردہ اسرائیل کے امداد نہ کرتا تو مورخین لکھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا فخر کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان بھی مقدور بھر کے حصہ لے کر تاریخ میں اپنا نام امر کیا تھا پاکستان کی فضائیہ نے اسی جنگ میں اسرائیلی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اس جنگ کے دوران شاہ فیصل مرہوم نے ایک دلرانہ فیصلہ کرتے ہوئے تیل کی پیداوار کو بند کر دیا تھا ان کا یہ مشہور قول اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا کہ ہمارے اباؤ اجداد نے اپنی زندگیاں دودھ اور خجور کھا کر گزاری تھی آج اگر ہمیں بھی ایسا کرنا پڑ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا شاہ فیصل مرہوم کا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے ایک ذرب کاری کی حیثیت رکھتا تھا جس کو تبدیل کرنے کی ہر امریکی تدبیر ناکام ہو چکی تھی امریکی وزیرہ خارجہ ہنری کسنجر نے شاہ فیصل مرہوم سے انیس سو تہتر میں اسی سلسلے میں جدہ میں ایک ملاقات کی تھی تیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے میں قائل کرنے کی ناکامی کے بعد کسنجر نے گفتگو کو جذباتی موٹ دینے کی کوشش کرتے ہوئے شاہ فیصل سے کہا تھا کہ اے معزز بادشاہ میرا جہاز ایندھن نہ ہونے کے سبب آپ کے ہوائی ادھے پر ناکارہ کھڑا ہے کیا آپ اس میں تیل بھرنے کا حکم نہیں دیں گے دیکھ لیجئے میں آپ کو اس کی ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں کسنجر خود لگتا ہے کہ میری اس بات سے شاہ فیصل کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہت تک نہ آئے سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے جذبات سیاری چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایک عمر رسیدہ اور ضعیف آدمی ہوں میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے مجد اقصہ میں نماز کی دو رکھتیں پڑھ لوں میری اس خواہش کو پورا کرنے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو شاہ فیصل کے اس جواب نے ہنری کسنجر کو لا جواب کر دیا تھا ان کی جرتمندانہ پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ اسرائیل اور اس کے تحادیوں نے سازش کر کے ان کے بھتیجے کے ہاتھوں انہیں شہید کرا دیا تھا موسیقی